لارکانہ شکارپر اور کشمور کندکوٹ کے کچھے میں ڈاکووں کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ ماسٹر پلان تشکیل دے دیا ہے امن دشمنوں کے خلاف آخری حد تک جائیں گے آئی جی سندھ کلیم امام نمائندہ یونائٹڈ ٹی وی نیوز غلام رضا نوناری کے مطابق آئی جی سندھ کلیم امام کی زیر صدارت کندکوٹ میں عالی سطح ہی اجلاس ہوا جس میں اے آئی جی جمیل احمد اور ڈی آئی جی لارکانہ عرفان بلوچ نے کچھے کے حوالے سے بریفنگ دی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی سندھ کلیم امام کا کہنا تھا کہ کچھے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف ماسٹر پلان تشکیل دے دیا گیا ہے فضائی آپریشن بھی کیا جائے گا جس میں جدید مشینری کا استعمال ہوگا ضرورت پڑی تو انٹیلیجنس آپریشن بھی کریں گے اور امن دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے آئی جی سندھ نے سندھ پولیس کے راو شفی اللہ اور مرتضہ میرانی سمیت 23 افسران کو جانوں کا نظرانہ دینے پر خراج تحسین پیش کیا اور ایس ایس پی کشمور اسد رضا کو شابہ سی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیشتگردی کے کئی منصوبوں کو ناکام بنایا سندھ پولیس کی نمائیہ کارکردگی کی وجہ سے سندھ پولیس کی نمائیہ کارکردگی کی وجہ سے ٹارگیٹ کلنگ اور اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے پیبلز پارٹی پی ایس گیارہ پر انتخابات سے قبل داندلی کی تیاریاں کر رہی ہے منور علی عباسی نمائندہ جنائیٹڈ ٹی وی نیوز نور عمد عباسی کے مطابق عوامی اتحاد پارٹی رہنماؤں کا کوٹ داراب خان عباسی میں جی ڈی اے کے کنوینر اور سابق ایم پی اے منور علی عباسی کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں جے یو آئے رہنماؤں ناصر محمود سومرو پی ٹی آئے رہنماؤں امیر بخش بھٹو عادل خان انڑ اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں پی ایس گیارہ پر دوبارہ الیکشن کے حوالے سے غور کیا گیا اجلاس میں مہنگائی اور بجلی کے اضافی بل آنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اس موقع پر جی ڈی اے کے رہنماؤں حاجی منور علی عباسی نے کہا کہ پی ایس گیارہ پر معظم عباسی دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور جیت کر بھی دکھائیں گے پیپلز پارٹی نے گھوٹ کی الیکشن میں تاریخی داندلی کی تھی لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے چیف جسس اور الیکشن کمیشنر آف پاکستان چیف جسس اور الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو اپیل ہے کہ پی ایس گیارہ پر شفاف الیکشن کروائیں نائل حکومت نے تھٹا کے سلام متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ریاض چانڈیو نمائندہ جنائٹی ٹی وی نیوز رشید جاکرو کے مطابق جی اے سن مہاز کے چیئرمن ریاض چانڈیو نے کہا ہے کہ تھٹا میں سم نالوں نے تباہی مچائی اور نائل حکومت اور انتظامیہ نے متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ریاض چانڈیو نے گھوڑا باری ملپر ساکرو اور دیگر سیلا متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاض چانڈیو نے کہا کہ بارش کے بعد سم نالوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور پندرہ روز گزرنے کے باوجود اب تک درجن و دیہات سے پانی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے عوام کی زندگی عجیرن بن گئی ہے مقامی انتظامیاں کو کروڑوں روپے کے فنڈز ملنے کے باوجود تاحال متاثرین کی کوئی امداد نہیں کی گئی ہے متاثرین اب وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں جو لمحہ فکریہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت فوری طور پر اپنی ذمہ داری پوری کرے دریائے سندھ میں سیلاب گھوٹکی کے کچھے میں درجن و گاؤں اور فصلیں زہریاب نمائندہ جنائٹڈ ٹی وی نیوز جعفر شیخ کے مطابق دریائے سندھ میں گھوٹکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے پانی کی سطح بلند ہونے سے درجن و دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے علاقہ مکین نکل مکانی پر مجبور ہیں سیلابی پانی گاؤں جاڑو شیخ نور لکھن وستی جیون اور آندل سندرانی سمیت کئی دیہات میں داخل ہو چکا ہے مکینوں کے گھروں میں گندم سمیت دیگر سامان پانی کی نظر ہو چکا ہے ہزاروں اکڑ فصل بھی تباہ ہو چکی سیلاب متاثرین جانے بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں میں اور تیر کر نکل مکانی کرنے پر مجبور ہیں متاثرین کو خوراک کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے زلعی انتظامیاں اب تک سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نہیں پہنچی متاثرین نے حکومت سے فوری مدد کی اپیل کی ہے دادو کی یوسی بہاولپر کے پرائمری اسکول ہوت خان لنڈ کی چھت نہ ہونے سے بچے تپتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں نمیندہ یونیٹڈ ٹی وی نیوز فیاض جعفری کے مطابق کچھی دیواروں سے بنے سرکاری اسکول میں بچے ایسی چار دیواری کے بیچ علم حاصل کر رہے ہیں جو کبھی بھی گر سکتی ہے ادھر اسکول میں فرنیچر نہ ہونے کے باعث بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں محکمہ تعلیم کی ادم توجہ کے باعث سیکھڑوں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر ارشد پاور اسکول کی حالت راز سے مکمل لاعلم ہیں کندھکوٹ کے قریب ڈاٹسن اور موٹر سائیکل میں ٹکر ایک شخص جامبہک ہو گیا نمائندہ یونائٹی ٹی وی نیوز عمر میرانی کے مطابق انڈیس ہائی وی پر ڈاٹسن اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار برخوردار بگٹی جامبہک ہو گیا پولیس کے مطابق جامبہک ہونے والا شخص ذریع ترقیاتی بینک کا ملازم تھا ادھر تھٹا کے قریب سوزوکی پک اپ الٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے نمائندہ یونائٹی ٹی وی نیوز رشید جاکرو کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں ارشاد شاہ زبیدہ انم ریاض سائمہ اور دیگر شامل ہیں جن کا تعلق کراچی کے علاقے لانڈی سے ہے عمرکوٹ میں پی ٹی آئے کا جلسہ تیاریاں جاری نمائندہ یونائٹی ٹی وی نیوز سوہل کمبر کے مطابق اکتیس اگست کو وزیراعظم عمران خان کی متوقع آمد کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں شہر سے پانچ کلو میٹر دور شیو مندر کے قریب جلسہ منقد کیا جائے گا جلسہ گاہ کو قومی پرچموں کشمیر اور پی ٹی آئے کے جھنڈوں سے سجایا جا رہا ہے جلسے میں وزیراعظم عمران خان کے علاوہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آمد بھی متوقع ہے پی ٹی آئے کے اقلیتی ایمے نے لالچند مالی نے جلسہ گاہ پہنچ کر انسلامات کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے لالچند مالی نے کہا کہ جلسے میں اقلیتی برادری کی جانب سے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی کیا جائے گا گھوٹکی میں قومی امن کمیٹی کی جانب سے کشمیر یک جہتی ریلی نمائندہ یونائٹی ٹی وی نیوز جعفر شیخ کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے گھوٹکی میں ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے کشمیر یک جہتی ریلی قومی امن کمیٹی کی انفارمیشن ونگ کی جانب سے حاجی پیربکش بھٹی کی قیادت میں دہرکی سے مرپر ماتھیلوں تک نکالی گئی ریلی میں سیاسی سماجی کارکنان اور سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی رینماوں نے کہا کہ بھارتی حکومت مظلوم کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کو اپنے حقوق دلانے کی اپیل کی ہے موسیقی موسیقی